یہ دیکھیں بھائی صاحب ما شاءاللہ تبارکاللہ یہ ان کی مندی بنی ہوئی ہے یہ جگہ ہے جبل اکمہ یہاں پر دیکھیں سارے نقش یہاں پر بنے ہوئے ہیں دیکھیں بھائی پرانے خیبر کے گھر ان کو میں نے کہا ہے ہری مرچی چاہیے تو دیکھیں اس نے کیا کیا چار ہری مرچی اس میں رکھ کے دے دی ہوں اور اس وادی سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں تو یہ پندرہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ڈیم ہے آج ہمارا دوسرا دن ہے روڈ ٹریپ کا اور مدینہ المنورہ سے نکر رہے ہیں احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اس بار کے ہمسفر اور ہمارے ریسٹورنٹ کے پاس سے جا رہے ہیں یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ پر ناشتہ نہیں ہوتا لانچ اور ڈینر ہوتا ہے یہ راستہ ہے مسجد نووے کا یہاں سے آپ آتے ہیں اس طرف اور ہم لوگوں نے گاڑی رات کو یہاں پر پارک کر دی تھی اب گاڑی یہاں سے نکالتے ہیں اور آپ کو ایک اور ہوتا ہے احمد بھائی ناشتے کا کیا پروگرام ہے لائٹ کرنا ہے یا ہیوی کرنا ہے نہیں لائٹ کرنا ہے راستے میں کوئی سینڈویچ ہو خیرہ والے انتظام کرتے ہیں چلیں جی یہاں پر ہم لوگ لکے ہیں یہ ہے فیول سٹیشن یہاں سے فیول دلوائیں گے اور اس طرف ہے کفتیریہ بوفیا بھی اس کو کہتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں ناشتے کا کیا ملتا ہے تو وہ ناشتے کریں گے انشاءاللہ کیا ہے بھائی کیا سینڈویچ کونس ہے انڈا پرائی ہے وہ ہی دے دوں یہاں پر بھائی ہم نے آرڈر کیا ہے انڈے والا پراتھا یہ یہاں پر نارمل ہی ہے سوڈی ریویے میں پراتھا بنا کر رکھتے ہیں پھر جب کوئی انڈے والا پراتھا کہتا ہے تو انڈا اسی ٹیم بنا کر وہ پہلے بنا ہوا پراتھا اس کے اوپر ڈال کے دے دیتے ہیں ابھی کل ہم لوگوں نے ٹینک کی فل کروائی تھی اس کے بعد ابھی آدھی بچی ہوئی ہے تو یہاں سے پھر سے ہم لوگ فل کروائی لیتے ہیں وہ اس لئے ہے کہ جب آپ اس روٹ پر چلتے ہیں خاص طور پر مدینہ سے خیبر اور پھر خیبر سے آگے نکلتے ہیں تو فیول سٹیشن بڑے دور دور ہیں فل کر دو بھائی یہ بھائی صاحب ہم لوگوں نے سینڈویچ لیا ہے لیکن وہ جو ہمارے بنگلہ دیشی بھائی تھے دوکان والے ان کو میں نے کہا ہے ہری مرچی چاہیئے تو دیکھیں اس نے کیا کیا چار ہری مرچی اس میں رکھے دی دی ہوں خیر کوئی بات نہیں اس کو بسم اللہ پڑھ کے نا پھرائی کریں پہلے نوالے میں بڑی سخت جگہ آری ہے ہری مرچی کی ہری مرچی کے خوشبوع آئی ہے تیسی بھی آئی ہے اب بھائی صلی اللہ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ایک تاریخی مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر ہے صد البنت یعنی کہ گل ڈیم آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر عربی میں لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ ڈیم تھا بہت ہی پرانا ڈیم ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ جو ڈیم ہے اس کی لمبائی ہے دو سو پانچ میٹر اور اس کی انچائی ہے تیس میٹر اور یہ اسلام سے قبل بناوا ڈیم ہے یعنی کہ اسلام ایک حکومت فتح خیبر سے پہلے کہ یہ ڈیم ہے اور اس وادی سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں تو یہ پندرہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ڈیم ہے اس کے علاوہ ہم لوگ سلالہ سے ہوتے ہوئے آئے تھے سلالہ یا سلسہ اس جگہ کا نام ہے وہاں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور اس وادی سے ہوتے ہوئے آگے اس طرف پیچھے ہے خیبر جہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں پھر آگے ہم لوگوں نے اللہ علا تبوک اور پھر جوڈن میں انٹر ہونے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ یہ دیکھیں کتنی بڑی دیوار ہے یہ پورا ڈیم تھا یہاں پر پانی رکھ جادہ تھا اور نیچے دیکھیں بہت خوبصورت درخت ہیں اس طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ دیکھیں بہت خوبصورت درخت ہیں اور اچھے قد کے ہیں اور یہاں پر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پانی یہاں پر رکھتا ہوگا اور ابھی تک اس ڈیم کو آپ دیکھیں اس کی جو دیوار بنی ہوئی ہے دیکھیں دو لیئرز کے اوپر بنی ہوئی ہے یہ دیوار اور یہ بہت مضبوط دیوار لگ رہی ہے ابھی تک دیکھیں فل پکی مطلب آپ اس کے اوپر یہاں پر کھڑے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی یار صحیح اس کا پکا کام ہوا ہوا ہے اور یہ اتنا پرانا ہے پندرہ سو سال پرانا اور اس طرف بھی درخت ہیں اس طرف دیکھیں یہ سارے کجور کے درخت آپ کو نظر آ رہی ہیں اور وہاں پر بھی ڈیم کے اردگرد دونوں طرف سے درخت ہیں اور یہ جھکی ہوئی جگہ ہے اس وادی کے دیکھیں اوپر زمین اونچی ہے پوری اس طرف بھی زمین اونچی ہے اس طرف ہم وہاں سے آئے ہیں گاڑی وہاں پر پاک ہے اور اس طرف سے دیکھیں یہاں پر خیر ایک روڈ جا رہا ہے لوگ آتے ہوں گے یہاں نیچے درختوں کے پاس تو یہ گاڑیوں کے نشانات نظر آ رہی ہیں جیپ وغیرہ پر لوگ آتے ہوں گے یہاں پر نیچے اچھے اس طرف میں آپ کو دکھا رہا تھا ڈیم اور اس کے سامنے ہی اس طرف یہاں پر یہ ایک مسجد یا مسلح ٹائپ بنایا ہوا چلیں ابھی آگے کنٹینیو کرتے ہیں خیبر کے لئے یہ ابھی ہم لوگ خیبر میں انٹر ہونے والے ہیں اور دیکھیں یہاں پر باغات خیبر کے نظر آنے لگ گئے ہیں یہ اس زمانے میں بھی خیبر مشہور تھا اپنے باغات کی وجہ سے اور اس زمانے میں ایکانومی جو خاص طور پر تھی وہ تھی یہی باغات کی وجہ سے کہ یہی پھل کجور وغیرہ بیچتے تھے تو ان کا جو ہے سلسلہ چلتا تھا جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تھا تو خیبر کے باغات کے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے خیبر کی نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غنائم سے نوازہ مسلمانوں کو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ اوپر سے روڑ جا رہا ہے یہ بالکل نچلی جگہ ہے اور یہاں پر نا زبردست بہت ہی خوبصورت کجور یہاں پر فل لدے ہوئے ہیں یہ والے باغ اور اس طرف دیکھیں باغ ہیں یہاں پر اس طرف اس چھوٹی سی چٹان کے بعد دیکھیں باغ ہیں اس طرف دیکھیں باغ ہیں وہاں پر دور دراز جتنی بھی نگاہ آپ کی جاتی ہے باغات ہی نظر آ رہے ہیں خجور کے اور اس طرف بھی یہ سلسلہ پورا دیکھیں چلتے ہی جا رہا ہے اور خاص طور پر یہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اوپر خجور دیکھیں کتنی ماشاءاللہ خوبصورت خجور لگی ہوئی ہے ویسے یہ باغات سارے دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے خاص طور پر جب اس کے اوپر فل لگا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ والے درخت دیکھیں خیبر کی انٹرینس بھی جو ہے وہ کلوں کی شکل کی بنائی ہے یہ گدھے دیکھ کے یہاں پر ہمیں یاد آیا ہے کہ یہاں پر خیبر میں ہی گدھا حرام ہوا تھا اور کیا نام ہے اپنا بینڈک حرام ہوا تھا اور احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھا اگر حرام نہ ہوتا تو یہاں پر کھڑا نہ ہوتا یہ عزت سے اندر کھڑا ہوتا ہے اچھی گاز کھا رہا ہوتا ہے اچھی گاز نہیں کھا رہا ہوتا بھائی یہ خود کھایا جا جا ہوتا ہے یہاں پر ابھی کلوں کے بلکل قریب آئے ہیں ہم لوگ اور خجور دیکھیں کتنی خوبصورت پکی ہوئی ہے لال لال کیا بات ہے جو سب سے مشہور چیز ہے خیبر کی وہ ہیں خیبر کے کلے اور وہ آج کل بند ہیں وہاں پر کوئی ٹوریزم نہیں ہے وہاں پر ترکھیاتی کام چل رہا ہے اور وہ کھلیں گے ربی الاول میں یہ اس ٹائم پر ہم لوگ پرانے خیبر میں موجود ہیں اور دیکھیں یہاں کے پرانے گھر کس طرح سے انہوں نے بنایا ہوئی ہے کلہ نماؤں انہوں نے لک دیوئی ہے وہ آگے وہ والی بلڈنگ دیکھیں اس کی بھی یہ والی لک ہے اور پتھروں سے بنے ہوئے گھر ہیں دیکھیں بھائی پرانے خیبر کے گھر یہ دیکھیں یہ تو کافی جو ہے گر بھی چکے ہوئے ہیں یہاں پر منحدی ہو چکے ہیں اس طرح کے مکان ہوتے تھے پرانے خیبر کے نظر آرہی ہے اب خیبر گوم لیا بھائی اور العلا ہے دو گھنٹے انیس منٹ کا سفر یہاں پر دو سو چھے کلومیٹر مدینہ سے یہاں تک دبر روڈ تھا اور ابھی سنگل روڈ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ مجھے لے جائے گا العلا تک ہم لوگ آئے تھے دو سال پہلے تکریبا تو آپ دیکھتے ہیں اس پر کیسے ایکسپریئنس رہتا ہے خرم ہے آپ کو کبھی کبھی پلوں کے نیچے سے بھی گزرنا پڑتے ہیں اور کانٹے در درختوں کے پاس سے بھی گزرنا پڑتے ہیں اس طرح کی وادیوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے آپ چلنجی خواتین و حضرات ہم لوگ اس ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں العلا شہر سعودی عربیہ کا اور سب سے پہلے یہاں پر ہم لوگوں نے زہر اور اثر جمع اور قصر پڑھنی ہے اس کے بعد پھر کرنا ہے لنچ اور یہاں پر ایک خوبصورت مسجد کے پاس ہم لوگ رکھیں اس ٹائم پر سوہ دو گھنٹے کا سفر تھا لیکن یہ سفر تھوڑا سا تھکاتا ہے کیونکہ راستے میں بہت زیادہ بورنگ ہے پورا سہرہ اور پہاڑ ہیں تو آدمی تھک جاتا ہے تھوڑا سا بسم اللہ اللہ سعودی عربیہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مساجد میں پانی ہمیشہ ہوتا ہے یہ پانی ہے یہ دیکھیں بھائی چھوٹا سا عدالت اللہ دروازہ لگایا ہے اور یہ بیٹھنے کی جگہ ہے صرف صحیح تیڈیشنل عرب سٹائل میں یہاں پر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کو بلکل الگ ڈیزائن کے بہار نظر آتے ہیں بہت خوبصورت اور اس کے علاوہ یہاں پر باغات ہیں تو ان کی اکانومی باغات پر چلتی ہے کیونکہ میں رائس لور ہوں تو اس لئے میں آرڈر کیا ہے مندی ایک شخص کے لئے اور مد بھی ایک چکن ہوتی ہے جو کہ پتھر کے اوپر پکاتے ہیں وہ ہاف چکن ہے ویسے آپ کو بھی چاول پسندے ہیں یا روٹی پسندے ہیں میں دونوں چیزیں کھا لیتا ہوں دونوں چیزیں ما شاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں بھائی صاحب ما شاء اللہ تبارک اللہ یہ ان کی مندی بنی رہی ہے یہ گوشت ران کا حصہ لگ رہا ہے اور بسم اللہ پڑھیں گرہ محفل یہ چاول اس کے اوپر یہ نوڈلز بھی ڈالے ہوئے ہیں مندی اچھی بنی رہی ہے اور بوک بھی اچھی لگی ہے پیاز بھی کھا سکتے ہیں مندی کے خاص طور پر یہ جو فیٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ الگی انجائی کرتے ہیں بوٹی فیٹ پیاز چاول بھی اچھے بنے ہوئے ہیں جوسی ہیں خوشک نہیں ہیں فٹا فٹ چکن بھی ترائی کریں اچھا ہے سب لیکن ساتھا ہے پاکستان میں اکثر مسالے دونتے ہیں پاکستانی ہمارے دوست وہ چیز نہیں ہے مسالے نہیں ہیں لیکن عرب ٹیس سے کمپیر کیا جائے تو اچھا ہے اس ریسٹنٹ کا کھانا اور انوارمنٹ بھی اچھا ہے مطلب آپ یہاں پر ایک پرانی سی لکھ آتی ہے جائے ہیں جائے ہیں انجائے کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں ابھی بھائی ہم لوگ اپنا ٹریپ بک کر رہے ہیں یہاں پر الولا کی ویب سائٹ پر دادان اور اکمہ ڈے ٹور چار بچ کے پینتالیس منٹ پیس میں جانا ہے تو اس کوکے کر رہے ہیں پھر آپ کو لکھاتے ہیں ابھی میں اس جگہ پر گیا تھا جہاں پر مدائن سالح ہیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ٹور بک کیا تھا تو ان کے ساتھ گئے تھے یہاں پر ٹور بک کرنا لازمی ہے اور اس بار ہم لوگ مدائن سالح نہیں جا رہے ہیں اگر وہ والی ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو مدائن سالح ہیں یہ ٹور بک کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ایک آدمی کا میں نے ٹرپ اڈوائزر پر دیکھا ہے ایٹی ٹور ریالز تھی اور یہاں پر الولا ویب سائٹ پر جا کر میں نے دیکھا ہے وہ یہاں پر ٹور بک ہوا ہے گرمی یہاں پر بھی بڑی زبردہ داست ہے الولا میں بھی جیسے مکہ اور مدینہ میں یہ یہاں پر ہوسپیٹیلیٹی کے لئے ایک کینٹین ہے اور ہمیں انار کا جوس دی ہے اور یہاں پر ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں ادھر بیٹھنے کی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے پہلے آپ کو جوس وغیرہ بلاتے ہیں ڈرائی فروٹس آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں کیا لیے آپ نے ڈرائیڈ مینگو دیکھیں سمر میں تازہ مینگو ہے لیکن انہوں نے ڈرائیڈ لیا میں نے یہاں پر پائن اپل لیا اچھا ہے یہ جگہ ہے یہاں پر بیٹھ کے آپ انتظار کر سکتے ہیں اپنے ٹور کا کیونکہ باہر تو گرمی ہے اندر گرمی نہیں ہے اسی کی وجہ سے اور ابھی ہم لوگ جائیں گے ٹور کے لئے انشاءاللہ تو ویٹ کر رہے ہیں چار بچ کے پہنتاریس منٹ پہ ہمارا ٹور یہ بھائی سب بتا رہے ہیں کہ یہ جو دادان ہے نا یہ ایک مین پوائنٹ تھا جہاں سے تجارتی کافلے گزرتے تھے تو وہ جو تجارتی کافلے ہیں یہ خیر سات سال ملاد سے پہلے یعنی اسوی تاریخ سے سات سال پہلے کا یہ یہاں پر قبیلہ ہوتا تھا یہاں پر لہیانی بھی ہوتے تھے اور دادانی بھی ہوتے تھے جو یہاں پر رکھتے تھے اور یہ روٹس تھے ان کے یہ یہاں سے دیکھیں یہ والے سارے روٹس آ رہے ہیں جو کہ نیچے ریڈ سی کے بالکل انڈ تک جاتے تھے یمن بھی ہے مکہ بھی ہے اور یہ سارا یہ ان روٹسے گزرتے ہوئے یہ یہاں پر دادان ہے یہاں پر رکھتے تھے اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو لینگویج یوز کرتے تھے اس طریقے سے اپنی لینگویج لکھتے تھے یہی لینگویج بات میں جب بہتر ہوتے ہوتے یہاں پر عربی میں آگئی اور یہاں پر ہیبرو بھی لکھی ہوئی جیسے الہولا کی پرانی ویڈیوز میں بھی میں نے دکھایا تھا یہ لوگ پتھروں کو تراش کے بناتے تھے چیزیں تو یہ ریپلیکز ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ پتھروں کو تراش کے بناتے تھے جیسے ایک یہ سب سے بڑا ریپلیک ہے اور اس کی لمبائی دو میٹر دکھ ہے ابھی بھائی ہم لوگوں نے پانی لے لیے ساتھ اور جا رہے ہیں باہر کی طرف اب باہر انہوں نے پورا ٹور دینا ہے یہاں پر ابھی بھائی سب سے پہلے پوائنٹ پر یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اور یہ قبریں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں جو لوگ یہاں پر رہتے تھے اور خاص طور پر آپ اگر اس قبر کو دیکھیں تو اس کے اوپر دو شیر بنے ہوئے ہیں اور شیر سے اس قبر کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے یعنی کہ جو صاحب اثر لوگ ہوتے تھے یہاں پر اس زمانے میں تو یہ ان کی قبریں ہیں اور اس طرف چھوٹی قبریں بھی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی تھی تو عام لوگوں کو ان قبروں میں رکھتے تھے لاسٹ ٹائم آپ کو مدائن سالح کی طرف جو دکھایا تھا جو مدائن سالح کے پاس جو صاحب کو میں نے بڑی بڑی قبریں دکھائی تھی وہ کہتے ہیں قبریں ہیں ان کے اقارڈنگ تو وہ جو گھر تراش کے بنایا ہوئے تھے وہ فیملیز کے لیے ہوتے تھے اور یہاں پر ایک ایک بندے کو رکھتے تھے ابھی بھائی تھوڑا سا ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ ساتھ آج ہیں اپنی گاڑی لے کے اگر آپ چاہیں تو تو ہم لوگ اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں آج ہمیں بھائی سپیشل پروٹوکول ملا ہے یہاں سے اپنی گاڑی سے جانے کا یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بھائی دوبارہ سے یہاں پر انہوں نے جب اس کی رسیچ وغیرہ کی اور دوبارہ سے کھدائی وغیرہ شروع کی تو یہ سارے پتھر اس میں سے نکلے ہوئے ہیں اور خاص طور پر سینٹر میں ایک پتھر ہے جس کے اوپر مجسمہ بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جہاں پر وہ لوگ عبادت کرتے تھے یہ اس جگہ کا ایک پتھر ہے جس کے اوپر ایک مجسمہ بھی بنا ہوا ہے اور شاید یہ لوگ وہاں پر اس مجسمے کی عبادت کرتے تھے یا پھر یہ اپنے محبت کی یعنی کہ جہاں پر عبادت کرتے تھے اس جگہ کی حمایت کے لئے انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ بھائی ابھی ادھر آگے کام چل رہا ہے اس وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے لیکن یہ جو کومہ ہے نا یہ پانی سٹور کرنے کے لئے سمار کیا جاتا تھا اور یہ ایک ہی پتھر ہے انہوں نے انٹوں سے نہیں بنایا ہوا یہ ایک ہی پتھر کو بیچ میں سے کھود کے اس طریقے سے بنایا ہوا ہے اور یہ وارٹر سٹور کرنے کے لئے ہم لوگ اس ٹائم پر یہاں پر ہیں یہ ادھر ایک کلہ بھی ملا ہے جو کہ پہلے دفن ہو چکا تھا ابھی اس کو دوبارہ نکالنے کوشش کر رہے ہیں اور یہ اباسی دور کا کہا جاتا ہے یہ اس دور کا تھا اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان دونوں کا اپس میں کوئی تعلق نہیں یعنی کہ اس طرف یہ کون ہے اور اس طرف وہ کلے کو ابھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں شروع میں ہم لوگ اس طرف تھے یہ پورا راستہ اس طرف لے کے آئے ہیں اور ادھر یہ جو انہوں نے پرزف کی ہیں چیزیں ملی ہیں ان کو وہ والی رکھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر یہ ان کی عبادت گاہ تھی جس کی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ابھی آگے جا رہے ہیں ہم لوگ بسم اللہ گرمی آہا تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو پارٹ دیکھا وہ پورا دادان کا تھا اس جگہ کا نام تھا دادان وہاں پر وہی قبریں وغیرہ اور ان کا شہر تھا چھوٹا سا یا بڑا سا جو بھی شہر تھا ان کا وہی شہر تھا جو پرانی قومیں یہاں پر رہتی تھی دادانی اور لحیانی قوم تھی جو وہاں پر رہتے تھے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جبل عقمہ کے پاس آئین سے جبل عقمہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیزیں یہاں پر جیسے ہی آپ آتے ہیں تو جو سوالہ بڑا زبردست کام ہے فریش جو سو ہوتا ہے اور اس بار ہم لوگ اورنج جو س پی رہے ہیں یہ ریسٹ کرنے کی جگہ ہے یہاں پر آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی بڑی زبردست یہاں پر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اگر سردیوں میں آتے ہیں تو آپ کافی پی سکتے ہیں گرمیوں میں آتے ہیں تو جو س آپ کو دیتے ہیں بھائی پرانے زمانے میں اس طرح سے لوگ بیٹھتے تھے یہاں پر ادھر اپنا کپ رکھیں یہ چیز یہ بگی ہے بھائی اس بگی نے ہمیں دیکھے جانا ہے آگے اکمہ یہ جبل اکمہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ نقش بنے ہوئے ہیں جو کہ پتھروں کے اوپر لکھتے ہوتے تھے تو اس طرح کی وہ سارے دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور ابھی تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو گئے اس لئے کہ سائے میں آگے ہیں اور اس پہاڑ کو بلکل چھوٹا یہ آپ کہہ سکتے ہیں مسجد الحرام کے سامنے چھوٹا ٹاور ہے اس کے جتنا تو پکا ہے دار توہید کے جتنا دیکھیں یہاں پر کافی نقش بنے ہوئے یہ اوپر دکھا رہے ہیں یہ اندر اونٹ کی طرح بنا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ شکار کی نشاندہ یہ بھائی سب سے پہلے یہ جو جگہ ہے جبل اکمہ سارے نقش یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن لیبریری اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر مختلف چیزیں ہیں ان کے انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی ہوتا تھا یہاں پر جو کہ میوزیکل انسٹومنٹس یہاں پر انہوں نے بنایا ہوئے ہیں دیکھیں وہاں پر بیل بنا ہوئے بڑا یعنی کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بنا ہوئے اور باقی بھی ہیوانات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر یہاں پر وہ اس طریقے سے ایک طرح کی اوپن لائبریری ہے پرانے نقوش کو لے کر اس طریقے سے بھی یہ لوگ لکھتے تھے جو پتھر کی ڈارک سائیڈ ہوتی تھی اس کے اوپر یہ لوگ لکھ دیتے تھے پتھروں کے ساتھ ہی اور اس کے علاوہ پتھروں کو اندر سے کروچ کے بھی لکھتے تھے اس طرح 3 ڈیش لکھ دیتا ہے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے یہاں پر مست ویزٹنگ جگہ ہے اور اس جگہ کو ویزٹ کرنا چاہیے خاص طور پر اوپر دیکھیں ایک گوریلا فیس بھی آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ علاوہ کا لینڈ مارک دیکھیں کس طرح کا زبردست ہے یہاں پر خوبصورت پہاڑ اور زبردست یہاں پر باغات بہت زبردست باغات ہیں یہ دیکھیں بھائی اس طریقے سے پانی زبانے میں یہ بناتے ہوتے تھے یہ پورا لکھتے جا رہے ہیں سار کے طور پر آپ نے اے لکھنا ہے تو اسی کو کمپلیٹ کر کے ہم لوگ اے لکھ سکتے ہیں اچھا آپ نے لکھنا ہو تو اس کو آسکتے ہیں اور جتنا گہرائی سے لکھیں گے اتنا اچھا لکھے گا یہاں پر یہ سٹور ہے اور اس میں الولا کی مرچنٹ بھی بیشتے ہیں ہر چیز ہے جس کے پر الولا کا مونوکرام لکھا ہوئے تو یہ بھی آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں چلیں بھائی آج کا تور ہمارا اس طریقے سے ختم ہوا اور یہ پتھر کے اوپر لکھے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ آپ کی مرضی ہے تو یہ ایک چیز ہے دوسرا ابھی ہم لوگ الولا میں ہو سکتے رات کو سٹے کریں یا پھر کل مدین کے لئے نکل جائیں گے وہ ہوگا سب کچھ نیکسٹ ولوگ میں آپ نے خاص طور پر الولا کی ہجر کی ویڈیو دیکھنا ہے جو مدین سالح کہتے ہیں جس کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر دیں اور دوسری الولا کی ایک پرانے ٹاؤن کی اول ٹاؤن کی ویڈیو تھی اگر وہ دیکھنی ہے تو یہاں پر نیچے کلک کر دیں مزیر میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر سب پوری محبت دکھا دیں نیچے اپنی رائے کا اظہار کر دیں کومنٹس میں آپ سے ملقات ہو گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوں ادت تک کے لئے اللہ حافظ